اسلام علیکم کیا حال جالے ہم کے اس وقت سبھی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کوئی بھی اس ملک کا اس عوام کا نہیں سوچ رہا سوائے ایک جماعت کے ٹھیک ہے اور وہ ہے تحریک انصاف جس کو ایک طرح سے پارا پاش پاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی جو سب ہے نا وہ سب کمپرومائز ہیں سب مینیج ہو جاتی ہیں تحریک انصاف جب تک خان ہے نا اس میں کوئی مینیج نہیں ہو سکتا جو مینیج ہوں گے وہ اس میں نہیں رہ سکتے کیونکہ آخر نا آخر انسان کا پول کھولی جاتا ہے چاہے جب بھی کھولے کسی کے موں پہ نے لکھا یہ کیسا ہے جب خان صاحب پاپا دی میں آئے تھے تو وہ پھر بعد میں لوگوں سے پیسہ نکلوانا چاہتے تھے لوگوں کو سزائیں دینا چاہتے تھے اور وہ قانون بدلنا چاہتا تھا تاکہ ان کو پکڑا جا سکے ان کو سزائیں دیں جا سکے تو اس کے بیچ میں لکاوٹ بنی جاتی تھی کہ جی آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا ٹھیک کہنا تو خان صاحب بڑے پریشان ہوئے پھر جب خان صاحب کو پتا چلا ہو ان کو تو آشری وارہ بیچے سے تو میں یہاں پہ گیا کہ میرے تو ہاتھ ہی بننے ہوئے ہیں اس لئے خان صاحب چاہتا تھے کہ مجھے اتنی زیادہ مجورٹی ملے تاکہ میں قانون بدل سکوں اور میں ان لوگوں کو جنہوں نے ملک کا اتنا بیڑا گا رکھیا ان کو کیفرے کردار تک پنچار سکوں تو اس لئے خان صاحب چاہتا تھے کہ مجھے تو تھرڈ مجورٹی میں چاہیے تاکہ میں نظام بدل سکوں اور یہ اسی چیز سے خوف کھائے پر بیٹھے ہیں کہ یار اگر خان نے ایسا کر لیا تو پھر تو ہم تو گئے ٹھیک ہے نا ان کا تو پھر دال لوٹی بند ہو جائے گی دال لوٹی گیا ان کے تو پس پارٹیاں بند ہو جائیں گے دال لوٹی تو وہ ہم غریبوں کے لئے ہوتی ہے تو ان کے تو پارٹیاں بند ہو جائیں گی ان کے تو خرچے یاشیاں جائے دالیں پروپٹیز بند ہو جائیں گی ان سے تو کوئی پوچھے گا بھئی تو یہ کیسے بنایا تو نے یہ کیسے کیا تو نے یہ کس طرح سارا معاملہ کیا تو ہم تو نہیں کسی کو بتا سکتے کہ ہم نے کیا کیا کالے سے کیا سفیر سے کیا تو خان صاحب کو اس لئے پاور میں نہیں آنے دیا جا رہا یہی وجہ ہے اور جو بیرونی طاقتیں ہیں خان صاحب کو روکنے کے لئے وہ سبی کو باتا ہے اس میں کون کون نہیں بول رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس وقت جو جنگ ہے نا یہ حق اور سچ کی جنگ ہے اور جو اس میں اپنی ڈنڈی مار رہا ہے وہ غدار ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو کبھی بھی ترقی آفتہ نہیں دیکھنا جاتے ہیں یہاں کے جو باسی ہیں ان کا لائف شائل بہتر ہونا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے اپنی زندگی کے لئے جو ہے نا ہر بندہ لڑا رہا ہے اپنے مفاد کے لئے لڑا ہے عوام جو ہے نا عوام بھی اکثریت مفاد پرستوں کے ساتھ ہے لیکن جتنی عوام ان کے ساتھ ہے وہ ہے سہاری تو نہیں ہے لیکن جتنی ہے وہ ہے کیونکہ غدارت ہر جگہ پائے جاتے ہیں انشاءاللہ حق اور سچ کی فتا ہوگی انشاءاللہ